لیول سامنے ہوگے تو ہی مختلف چیزوں کے جہاد کے درجات بھی تب سمجھ میں آئیں گے اور صبر کے مراتب بھی تب سمجھ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی توفیق اطاف فرمائے اور صبر کی توفیق اطاف فرمائے اور فیصلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی دیکھئے جو دو تین اعلانات ہوئے تھے ان میں میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں ہم نے یہ سوچا کہ یہ سوالات کے لیے جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے بہت کم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے لہذا یہ ترمیم کی گئی ہے کہ کل سے جیسے آج بھی ہوا ہے آج سوا دو گھنٹے ہو گئے لیکن کل سے میں پابندی کروں گا کہ دو گھنٹے سے کسی صورت میری تقریر زیادہ نہ ہو اس کے بعد آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ گھنٹہ جو بھی ہوا میں تیار ہوں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اس طرح یہ کہ اگر ایک گھنٹہ بھی ہم ایڈ کریں تو یہ تین دن جو ہے سولہ سترہ اٹھارہ تین راتوں میں تین گھنٹے ہمارے ہو جائیں گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ حضرات استفادہ کر سکیں لیکن اس میں درخواست کیا ہے نمبر ایک آپ میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں میں تو ایک خادم ہوں دین کا اور قرآن کا طالب علم لہذا کوئی بھی امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیجئے ویسے بھی یہ چیز در حقیقت نیت کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی سوال استفہام کے لیے ہونا چاہیے جو بات آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ بات کچھ ہی ہے نمبر ایک دوسرے یہ کہ فقہی سوالات نہ کیجئے میں نے کوئی فقہی مسئلہ یہاں چھیڑا ہے کوئی نہیں چھیڑا دیکھئے فقہی مسئلہ ہوتے ہیں ایک اہلِ حدیث مسئلہ ہے ایک حنفی مسئلہ ہے ایک مالکی مسئلہ ہے ہم ان مسئلہوں کے اندر اگر ان کے اختلافات میں پڑ گئے تو دین کا مصبت کام نہیں ہو سکے گا میرا فیصلہ یہ ہے میں نے جو جماعت بنائی تنظیم اسلامی اس کا یہ اصول ہے کہ جو جس کا فقہی مسئلہ ہے وہ اس پر عمل کرے اور وہ اپنے مسئلہ کے علماء سے مسئلہ پوچھے اگر وہ خود صاحب علم اجتہاد کر سکتا کرے مجھے کوئی اتراز نہیں نہیں ہے تو اپنے علماء سے فطمہ پوچھے میں فقہی سوالات کے نوابات نہیں دیا کرتا میرا جو طریقہ میں اس پر عمل کرتا ہوں آپ کا جو ہے کریں ہم دین کے کام کے لئے جمع ہو رہے ہیں وہ دین کا کام جو ہے وہ فنڈمنٹلز جو ہیں دین کی بنیادی دعوت وہ جو متفق علیہ ہے وہ اتنی ہے کہ ان اختلافات میں پھنس گئے اگر تو وہ کام نہیں ہو سکے گا لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ فطحی سوالات مجھ سے نہ کیے گا اصل صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہیں ہیں آج چھے دن ہو گئے پندرہ گھنٹے تقریباً میں آپ پندرات کے سامنے ڈھائی گھنٹے کی ایوریج بھی اگر نکالی جائے تو میں گفتگو کر چکا ہوں اس میں جو باتیں میں نے کہیں ہیں اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کے بارے میں سوال کیجئے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اپنی پوری کوشش اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے بعض وقت کوئی بات اہم رہ جاتی ہے وہ خلا جو رہ جاتا ہے مثلا آج ایک صاحب نے سوال کیا وہ خلا ہے مجھے احساس ہوا کہ آپ نے اتنا زور دیا حقیقت ایمان پر ایمان حقیقی ہونا چاہیے یہ نہیں بتایا وہ ملتا کہاں سے اس کی سوچ کیا ہے اگر ہم اپنے گریبان میں جھاکے اور محسوس ہو کہ بھئی چیک ہے خانونی ایمان تو ہے اللہ کا شکر ہے ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے لیکن دل تو کچھ خالی خالی سا ہے اگر محسوس ہو یہ تو پھر اب سوال پیدا ہو جائے گا کہ پہلی کمی تو یہ ہے اسے پورا کرنا چاہیے کہاں سے ملے گی وہ جن سے ایمان جن سے یقین یہ سوال ہے بہت پیارا سوال ہے میں نے اس طرح بھی کہا تھا کہ وہاں پر اگر یہ بات ہو تو سب حضرات کے سامنے آ جائے گی اس طرح کے سوالات جو مفید ہوں جس سے میری گفتگووں کے جو خلا ہے وہ پور ہو جائیں اور اس سے بات اور واضح ہو جائے تو یہ تو در حقیقت مفید ہوں گے اور ہمارے اس مقصد کو جس کے تحت یہ محنت میں کر رہا ہوں یہاں کے منتظمین نے کی ہے جو محنت آپ کر رہے ہیں اپنے آرام کے قربانی دے کر تو اس محنت کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ایسے سوال مفید ہوتے لیکن خامقہ کی بحث اور تمہیز اور بعض اوقات اپنی لیاقت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا یا کسی کو زج کرنے کے لیے کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے سوال کرنا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے پھر یہ کہ وہ سوالات کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کیے جائیں گے آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں ان پر اپنا نام اپنا پتہ بھی لکھے تاکہ بعد میں بھی آپ سے کوئی رابطہ اگر ہم کلنا چاہیں تو کریں اس وقت اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا بعد میں جاری رکھیں گے گفتگو افہام و تفہیم ہوگا کام کرنا ہے بھئی پیش نظر یہ ہے صرف جلسے کر کے تقریریں کر کے اور اپنی خطابت کا روب گاٹھ کے یہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہے کام کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں عشقالات رفع ہوں پھر لوگ کام پر آمادہ ہو جائیں جڑیں ایک قوت بنیں حضب اللہ بنیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ تو بعد میں بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے تو نام پتہ اپنا دیں اور خوب سوچ سمجھ کر مختصر ترین الفاظ میں سوال مرتب کریں جوابی تقریر جو ہے اس پر لکھنے کی کوشش نہ کریں سوال لکھئیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہی کوشش کروں گا ایک ایک گھنٹہ روزانہ اس کام میں میں لگانے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ کہ اب آپ اپنی حمد دیکھ لیجے باقی یہ کہ وہ بھی نشست رکھیں گے اس روز آخری جو باتیں رہ جائیں گی وہ پھر انشاءاللہ انیس کی صبح کو کوئی نو بجے سے لے کر اور گیارہ ساڑھے گیارہ تک دو ڈھائی گھنٹے اس کا بھی انشاءاللہ انصاب کرے گے لیکن کل سے یہ سوالات جو ہیں اس کے بعد تقریر کے بعد اس کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے میں نے یہ گزارشات کی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اور ایک بات جو کہی تھی میں بھی کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ آج چھٹا دن ہے اور واقعہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بڑی ہمت افضائی ہوئی ہے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر جس کا آپ نے ثبوت دیا ہے مجھے یہاں بتایا گیا کہ یہاں دوسرے قسم کے فنکشنز جو ہوتے ہیں ان میں بھی اتنی حاضری کبھی اس سینٹر میں نہیں ہوئی گانے بجانے کے اور فلان کے اور اس کے تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ حوصلہ افضاء علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ رخ بدل رہا ہے کچھ پیاس ہے تب ہے نا تو اس معاملے کو یہ نہیں ہے کہ بس یہ نو دن کا ہو جائے تو اس کے بعد ختم اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ایک کام پہلے سے ہو رہا ہے ہفتے میں دو دن درس ہو رہا جس کا اعلان کیا گیا تو اب آپ کی دلچسپی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس درس کی حاضری بڑھے قرآن سے آپ کا اگر کوئی شغف بڑھے گا کوئی لگاؤ بڑھے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اگر پہلے پچاس آدمی آ رہے تھے تو اب کم سے کم ڈیڑھ سو آدمی تو آئیں تو اندازہ ہوگا کہ ہاں ان محفلوں سے ان نشستوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور دوسری بات میں نے ارز کی تھی کہ جن حضرات کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنا ہے سمجھنا ہے وہ عربی گرامر سیکھنے کے لئے کوئی کلاسس شروع کر لیں اسی پاکستان سینٹر میں اس سے بہتر جگہ کونسی ہوگی ہفتے میں دو دن قرآن کا ترجمہ سیکھئے اور ہفتے میں دو دن عربی گرامر سیکھئے اور یہ کام اگر نہیں کریں گے تو یہ ساری تقریریں ہماری بیکار ہیں یہ آج آپ نے سنی دو چار دن تک ہو سکتا اس کا کوئی اثر رہے اس کے بعد صاف ہو جائے گا اس کو پہم کرنے کے لئے مستقل کرنے کے لئے اس کے اثرات کو دائم کرنے کے لئے عربی قوائد کا آپ ضرور اگر اتنا کم سے کم یہ نہیں میں کہتا کہ آپ بہت بڑے فاضل بن جائے وہ تو میں بھی نہیں ہوں لیکن یہ تو ہو کہ قرآن آپ سنے تو اس کا براہراز ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے قرآن آپ پڑھیں تو نگاہ ہٹانی نہ پڑھیں کہ ادھر سے ہٹا کے ترجمہ دیکھا ترجمہ سے پھر مطن کی طرف آئیں مطن سے پھر ترجمہ دیکھا جب عبارت اس طرح کٹ پھٹ جاتی ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے ایک رواہ عبارت آپ پڑھ رہے ہو اور اس کا مفہوم آپ کے دل پر اترتا جا رہا ہو وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف ترجمہ سے کیا ملے گا تفسیروں سے بھی کچھ نہیں ملے گا اگر براہ راست آپ پر نہیں اتر رہا اترنے کے معنی کیا ہے اترا تو محمد الرسول اللہ کے قلب پر ہے لیکن آپ بھی ایسے پڑھیں براہ راست جیسے کہ قرآن مجید آپ کے دل کے اوپر وہ اسی طریقے سے اس کا مفہوم اترتا چلا گیا تو اس کی تاثیر ہوگی تو اس کے لئے عربی زبان کا اتمام کریں اور اس کو سیکھیں اور یہ جو درس قرآن یہاں ہو رہا ہے مولانا عرفان صاحب کا حافظ عرفان صاحب کا اس میں زیادہ محنت کے ساتھ حصہ لیجے باقی کل سے جو سوالات کل سے زیادہ میں نے ارز کر دیا اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات ملتا دیا ملتا دیا تَbiaی ملاّ ملتا یک ملاد یقین بورید كِêرہ ملتا خوشی چاہستال اس ملتا خوشی پر اینک پر اینکп